شروع کرنے سے پہلے ہی میں آپ کو دکھا دوں خانہ کعبہ اور زمزم کا پانی سامنے ہے جی بلکل ابھی میں آپ کا مکمل ڈیٹیل بھائی دکھاتا ہوں آگے ویڈیو میں یعنی کہ ایک مکمل آپ کو دکھاؤں گا عمرہ کا مکمل اس وقت کا لائیو سین لائیو طریقہ کا آپ کو تمام تر چیزوں سے جو بھی ممکن ہوگا آپ کو زیادتیں کرواؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بانی مالک جدہ دیکھ لیں یہ آپ اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مختلف شیئر کر چکا ہوں یا کروں گا آگے اور تو جا رہے ہیں جی عمرہ کے لیے تو اس وقت بانی مالک سے نکلیں لگا ہوں میں تو ٹکسی پکڑیں گے مکہ کے لیے پھر میں نے کوشش تو ہوگی مسجد آئیشہ کے لیے وہاں پر رکوں اور اس سے پھر آگے جاؤں تو آپ بھائیوں کو سب لائیو دکھاتا جاؤں گا اور اس وقت کی جو حرم شریف کے اندر سہنس یعنی جو تازہ سورتحال چال رکھی ہے رش کتنا کی آپ کو پتہ انٹرنیشنل جیسا کہ عمرہ بحال ہو چکا ہے تو وہ تمام تاریٹیل بھی آپ بھائی کو ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا بانی مالک کے دن ٹائم کے حرات بھی دیکھ لیں آپ تو یہ بھائی اس ٹائم رشنی ہے کیونکہ ساری عوام آپ کو پتہ کام پر نکل جاتی ہیں تو چلتے ہیں یہ ٹکسی روک لی ہے ابھی ٹکسی میں بیٹھتے ہیں جی تو ابھی ہم نکل چکے ہیں جی ابھی تو بانی مالک میں ملی مالک سے ہی یعنی کہ جا رکھے ہیں باہر با مکہ کی طرف آپ بانی مالک کے حلات بھی یعنی کہ واقعات بھی یہاں کے دیکھتے جائیں بھائی سختی بہت چار رہی ہے جی ابھی بانی مالک کے اجازہ پورے میں تو بارال آپ بانی احتیاط کیجئے یہاں سے ہم جا رکھے ہیں ابھی بھائی با مکہ کی طرف تو ٹیکسی کے پرائس کی بات کرنوں تو وہ بھائی ٹیکسی یہاں سے آپ کو بانی مالک سے مل جائے باہر مکہ کے لئے پندرہ ریال اگر آپ اکیلے ہیں تو شاید آپ کو دس ریال میں مل جائے لیکن ہم دو پرسنٹ تھے تو ہم نے ایک میرا دوست ہے ساتھ میں تو ہم نے پندرہ ریال ملی ہے جی بس تو مختلف ویو دیکھتے ہیں یہ آپ جدہ کی سٹکوں کے ماشاءاللہ آپ کو میں انشاءاللہ ایک مکمل ویلوگ دکھا دوں گا یہ عمرے کے متعلق آگے آپ کو کھانا ہے کعبہ اور ہوتل اور جبلے عمر وغیرہ تمام طرح آپ کو انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ویو دکھاؤں گا جن کو دیکھنے کے بعد یقین انہا آپ کو بھائی مزا آئے گا تو ایک مکمل انشاءاللہ ویڈیو شیئر کروں گا ابھی باہ مکہ پہنچ چکے ہیں جی اور باہ مکہ سے ہم ایک نئی ٹیکسی میں بیٹھ چکے ہیں ٹیک ہے جہاں سے ہم نے ٹیکسی چینج کی ہے وہ ٹیکسی ویلہ سیدھا مکہ نہیں جاتا ہے تو یہ ٹیکسی ایک چینج کی ہے جی ہم نے اس میں ہم بیٹھ گئے ہیں تو جا رہے ہیں جی یہ ہم بھائی مکہ کی طرف ٹیکسی میں بیٹھ گئے ہیں اچھا اسی ٹیکسی کا کرایا بھی آپ کو بتا رہا ہوں میں ابھی آپ یہ ابھی جدہ سے ہی ہم نکل رہے ہیں تو آپ کو یہ سبزہ جو دکھائی دے رکھا ہے نا یہ آگے ابھی آپ کو دکھائی نہیں دے گا کیوں بھائی جو میرے بھائی ان رستوں کے اوپر سفر کرتے ہیں نا ان کو بتا ہوگا اس کے مطلق کہ اگر ہم جدہ سے نکلتے ہیں نا مدینہ کی طرف یا مکہ کی طرف تو رستے میں ہمیں بھائی پہاڑ اور ریت کے سہرہ ہی ملتے ہیں یہ دیکھنی آگے وہ بڑا جہاد بھی اس طرف میں آپ کو دکھا رہا ہوں کھڑا ہوا ہے جی جو کہ جسے ہم ریڈ سی کے لیے ٹورزم کے لیے یوز کرتے کیا جاتا ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے تو وہ بھی یہاں پر ہی ساحل سمندر کے اوپر شاید ڈینڈک میننگ مگرہ کچھ چل رہی ہو مرحل آگے آپ ویو دیکھتے جائیں جی سٹکوں کے پہاڑوں کے آپ کو ابھی سبزہ نہیں دکھائی دے رکھا ہوگا ٹھیک ہے جی کیوں بھائی ابھی پہاڑ شروع ہو چکے ہیں تو ظاہری سی بات ہے مکہ تو آپ کو پتا ہی پھر سارا کے سارا ہی پہاڑوں اور ریت کے درمیانی ہے تو میں نے مکہ میں ماشاءاللہ کافی دیر غالبن غالبن ان کو کوئی ڈیر سے دو سال تو کام کیا ہوگا یاد تو ابھی ایک ویو دیکھنے ہی گلیکسی والوں نے بڑا بورڈ لگایا ہوئے اس سیئس اس ٹونٹی ون سیئس کے متعلق تو یہ بھی بھائی پرائز دیتے ہیں ظاہری سی بات ہے تو بلدیہ پرائز لیتی ہے ان سے تو روڈ دیکھنے ہی ماشاءاللہ کھلے روڈ آپ کو ملیں گے ابھی آگے تفتیش بھی آ چکی ہے اور یہاں پر آپ کو میں آپ کی اپنی جانے کے پرمیشن وغیرہ بھی دکھاؤں گا اور ایک چیز کے لیے کر دوں ہم نے جو ٹائم لیا ہے وہ ساڑھے بارہ سے ساڑھے تین کے یہ ٹائم لیا ہے ابھی تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے لیکن دیکھتے ہیں جی یہ پہنچے گی انشاءاللہ جلدی تو تمام طرح آپ کو مناظر دکھاتا جاؤں گا تو جی ابھی چک پوئنٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں اگر آپ جدہ سے نکلتے ہیں مکہ کے لیے تو یہ ایک بڑی چک پوئنٹ آپ کو رستے بھی ملتی ہے اس دوران یہ ٹائم دیکھنے ہی اس وقت ساڑھے بارہ پی ایم کا میرا ٹائم میں تو اس ٹائم کو گئی بارہ ستائیس ہمیں مکہ کی چک پوئنٹ کے اوپر ہی یعنی کہ ساڑھے بارہ ہو چکے ہیں یہ پاکستانی ڈرائیور ہے جی اس کو میں بول رہا تھا کہ ابھی تو رکو ہم کرایا نہیں دیں گے تو انہیں ہم کو لیٹ کر دی ہے تو دیکھ لیں یہ ایک محجد ہے اس طرف یہ اس کو مکات بھی بولا جاتا ہے لیکن میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں یہ کبری اور جو آ رکھی ہے حج کے دنوں میں وہ جو کبری آگے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کبری کے نیچے باہر بہت بڑی چک پوئنٹ لگائی جاتی ہے تمام تر رستے یہ تو مین آئی ویز اس کے علاوہ جو چوری کے رستے ہوتے ہیں تمام تر بند کر دی جاتے ہیں دوریات پولیس کی گاڑییں کھڑی کر دی جاتی ہیں اور اس کبری کے نیچے ابھی آنے والی میں آپ کو اس کے لائی مناظر دکھاتا ہوں اس کے نیچے بہت بڑی چک پوئنٹ لگا دی جاتی ہے تو اور اس کے ساتھ ایک محجد ہے جی وہ اسے میرے حساب سے اس محجد کو مکات بولا جاتا ہے تو باقی شاید ہو سکتا ہے وہ پیچھے والی چک پوئنٹ کے ساتھ جو محجد ہے وہ بھی مکات ہی ہو لیکن ہم نے تو گھر سے ہی احرام باندے تھے تو وہی سے نوافل پڑے ہیں تو جا رکھے ہیں تو یہ کبری گزر چکی ہے جی اور یہ محجد ہے اس طرف ٹھیک ہے جی اس محجد سے مکات شروع ہو جاتی ہے آگے آ رہا ہے جی حرم کی حدود یعنی کہ اس سے آگے بھائی حرم کی حدود شروع ہو جائے گی پھر اور جو تو حرم کی حدود سے مراد یہ ہے کہ مکہ کی حدود سوری میں آپ کو شاید حرم کی حدود یعنی بول رہا ہوں مکہ کی حدود شروع ہو جائے گی حرم کی حدود تو پھر آگے جا کر اندر سے شروع ہوتی ہے وہ بھی شاید اگر کوئی اس کے متعلق بھی بورڈ وغیرہ آئے گا یا کوئی نشانت وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا میں تو مکہ کی حدود شروع ہو جاتی ہے یہاں سے یہ دیکھ لیں جی حدود مکہ ماشاءاللہ ایک خوبصورت قسم کا روڈ کے اوپر یہ ان لوگوں نے ڈیزائن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی بالکل یعنی کہ اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے کے آگے آپ کو مل جائے گا جی وہ ایک ڈیکوریشن یہ والا جو میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے نزدیک جا رہے ہیں جو کہ قرآن پاک بالکل کھول کر رکھا گیا ہے اگر ہم ہائی ویس کے اوپر جارکے ہوں تو آپ یہاں سے گزرے ہو کہیں تو یہ اس کے نیچے صرف لائٹ سے لگی ہوئی ہیں یا نہ تو یہ کھوپیدل چلنے میں رستہ یا کھوبری بغیرہ ایسی کچھ چیز نہیں ہے یہ صرف ایک ڈیکوریشن کے لیے ان لوگوں نے بنایا ہے خانہ ایک آبا کی ڈیکوریشن یعنی کہ یہاں حدود خانہ ایک آبا شروع ہو چکی ہے تو آپ کو ایسی سینڈریز بغیرہ ایسے خوبصورت ڈیکوریشن روڈ کے اوپر اردگرد ملتے جائیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت فیمس بھی ہے نیٹ کے اوپر بھی تو آگے ابھی روڈ کے اوپر ہلکا ہلکا رش شروع ہو چکا ہے کیونکہ ہم بھائی پہنچ چکے ہیں کھانہ ایک آبا کے نزدیک آپ دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کو مکہ ٹاور یہیں سے دکھائی دینا شروع ہو چکا ہوگا تو اگر آپ نے احرام باندھ کر آئیں پچھلے والی مقاد سے وہی بیسٹ ہے ورنہ آپ کو بھائی مقاد سے حرام باندھیں اور آپ گر محجد آئیشہ جانا چاہتے ہیں تو وہاں بھی چلے جائیں مشکل نہیں ہے لیکن ہم سیدھا حرم کی طرف جائیں گے یار ٹائم بہت ہو چکا ہے اس لیے ورنہ میری صلاح تو یہ تھی کہ محجد آئیشہ کی طرف جاؤں اور اس کے بعد ہی خانہ کعبہ کی طرف چلیں تو لیکن ابھی ٹائم ہمارا اوپر ہو چکا ہے یعنی کہ ساڑھے بارہ سے ابھی ٹائم ایک کے یعنی کہ بارہ پنتالیس ہو چکے ہیں تو ایک بجے تو ہم پہنچیں گے تو پیچھے ڈھائی گھنٹے رہ جنگے عمرہ کر کے بھائی باہر بھی نکلنا ہے پھر ورنہ اگر تصریح ختم ہو جائے تو پھر فائن کا ڈر بھی ہوتا ہے تو بہرحال یہاں پر دیکھ رہی ہے آپ کو میں ایک چیز دکھا رہا ہوں جو کہ اوپر گھر تھے اس بیلڈنگ کے اس پہاڑ کے اوپر جو کالے رہتے ہیں یہاں پر مکہ میں ان کے گھار جو ہے نا وہ ختم کیے جا رکھی ہیں بہت سونکے ان کو علیہ در سے گھار دیے جا رکھی ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ اس کو یہاں سے ان چیزوں کو سفائی کی جا رکھی ہے ان کو علیہ در سے گھار ماشاءاللہ نیو بنا کر دیے جا رکھی ہیں تو پلانٹ وغیرہ یہاں پر لگا ہوئے خود کا ان کا کنپریٹ وغیرہ بنانے والا تو کام جا رہی ہے یہاں پر یہ دیکھنی اس لیے تو یوں تک لے کر ہم اس طرح جا رہے ہیں ورنہ یہاں سے بھی روڈ سیدھا خرم کی طرف نکلتا تھا تو برحال میں نے آپ کو جدہ کے کچھ بڑی مالک جدہ کے کچھ نظارے کروائے ہیں تو ابھی آپ مناظر دیکھتے جائیں گے مکہ کے سڑکوں کے تو ابھی آپ کو سبزہ بھی یہاں پر دکھائی دے رکھا ہوگا آپ نکن کریں میں اس جگہ پر یہ الڈراجی بینک ہے یہ روڈ پیچھے اس کے پیچھے سوکھ حجاز ہے اور اس طرف موبائل مارکیٹ ہے سامنے آگے بہت بڑی ان سب کا بھی آپ کے ساتھ پہلے بھی آپ کو وزر کروا چکا ہوں موبائل مارکیٹ وغیرہ سوکھ حجاز وغیرہ تو یہاں سے میں یعنی کے پہلے بھی کئی بار گزر چکا ہوں گھوم چکا ہوں ان علاقوں میں تازج بروسٹ آ چکا ہے بیلڈنگ دیکھ لیں آپ مکہ کی تو چلتے جائیں گی آگے اس طرف میں نے دیکھا تھا جی الڈراجی بروسٹ بھی ہے اس طرف تازج بروسٹ کے بلکل آگے تھوڑا یہ پیدل چلنے کے لئے کبری ہے اس کے اوپر بیٹھ کر میں نے ایک دفعہ بروسٹ کھایا تھا آپ یقین کرے الڈراجی بیٹھنے نہیں دیتے ہیں تو برحال آگے جلتے جا رہے ہیں آپ کو میں لائی ویو کچھ دکھاتا جاتا ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک مکمل تفصیل سے ویڈیو شیئر کروں گا تو وہی پہاڑی دیکھنے جو ادھر سے ہم گھن کر رہے ہیں وہی یہاں سے آپ کو دکھائی دے رکھی ہوگی جو کالوں کے گھر ہیں سامنے پہاڑوں کے اوپر تو ان کو بھائی علیہ در سے گھر دیے جا رکھے ہیں اچھا کام کیا جا رہا ہے میرے حساب سے تو چلو برحال ابھی جا رہے ہیں جی آپ مکٹاور پھر سے دیکھیں جو کہ ہمارے سامنے آ چکا ہے ما شاءاللہ تو ٹائم ابھی کافی ہو رہا ہے اور ہم گاڑی والے کو یہی بوٹ رکھی ہیں کہ تو نے ہم کو آج لیٹ کر دیا ہے تو برحال دیکھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ بین چیز ہوتی ہے جی آپ پکڑے جائیں تو آپ کو پتا ہے یہ فائن کا ڈر ہوتا ہے آپ کو فائن ہو جائے گا تو اس چیز کو سوچتے ہوئے تھوڑا احضیات کریں آپ نے ٹائم سے پہلے بھی نہ جائیں لیکن آپ کا ٹائم سٹارٹ ہونے میں پانچ دس من باقی بھی ہو تو کوئی مشکل نہیں آپ جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ زیادہ لیٹ پانچ دس من لیٹ بھی ہو جاتے کوئی مشکل نہیں اگر ایک گھنٹہ آپ لیٹ ہیں بھائی تو پھر تو مشکل ہے ابھی یہاں پر بلکل حرم کے نزدیک چک پوئنٹ تاکسیوں کی یہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے تو سامنے ماشاء اللہ ٹاور اور حرم شریف تو پہنچ چکے ہیں ابھی پیدل جا رہے ہیں گیٹ پر جو تصریح ہے اپوائنٹ میٹ وہ دکھائیں گے دس سے پندرہ میٹ لیٹ ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا ٹائم ہے تین گھنٹے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آدمی آدھا گھنٹہ پہلو بھی آجے تو پھر بھی کام ہو جائے گا ابھی سالہ زہر کی تو ختم ہو گی ہے لیکن جو نماز جنازہ کی جو بعد میں جماعت کرائی جاتی ہے وہ کھڑی ہو گی ہے جی تو پہنچ چکے ہیں جی اس وقت اپوائنٹ میٹ دکھانے والی جگہ کے اوپر یہاں سے اپوائنٹ میٹ چیک کروائیں گے پھر آگے جائیں گے یہاں پر تصریح چیک کرواتے ہیں وہی سے تصریح ادھر دھائیں تصریح کو یہ کیسے چیک کر رہے ہیں دکھائیں نا تصریح سکرین شوڈ نہیں پائی چلے گا اس کو اپنٹ ایسے کر ایسے چیک کرتے ہیں ہلا کر یہ واقعی توقع نام میں ہے کہ یہ سکرین شوڈ لیا ہویا ہے تو سکرین شوڈ مت لیجئے گا وہ نہیں یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر بھائی وہ آپ کی جو توقع نام کے اوپر پرمیشن ہے نا اس کو ہلا کر یعنی کہ چیک کرتے ہیں واقعی یہ اریجنل ہے یہ تو دیکھ لیں جی باب ملک فہد پوری طرح تیار ہو چکا ہے انٹر ہم ہوں گے لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے ہمام یعنی کہ وضو کریں گے دوبارہ سے تو اس کے بعد انٹر ہوں گے جے تو درات مویرل رجال مینڈ سٹالر وضو کی جگہ مردوں کے لیے توالت رجال یہ اردو میں انگلش میں عربی میں لکھا ہوگا ہے جی تو ملک فاخت سے نکلے ہیں یعنی کہ سامنے سے میں آپ کو دکھا رہا تھا بھی کہ دوبارہ سے وضو کریں گے تو انٹر ہی نہیں ہونے دیتے ہیں پھر پھر آپ کو دوبارہ سے گھوم کر آنا پڑتا ہے وہ مین گیٹ پر جہاں پر تصریح پرمیشن دکھائی جاتی ہے وہاں پر دوبارہ سے پرمیشن تصریح دکھائیں گے پھر ادھر سے دوبارہ سے پورا راؤنڈ دوبارہ جائیں گے اب انٹر ہوں گے اندر ملک فاخت سے ملک فاخت سے انٹری چاہ رہی ہے اور یہاں پر آپ انٹر ہوں گے بھائی تو آپ اندر یہاں پر گیٹ کے اوپر یعنی کہ آپ کی پھر پھر تصریح چکی جائے گی تو یہاں پر آپ بھی نفل پڑیں گے زور کی نماز تو گزر گیا لیکن اس کے فرض پڑیں گے پھر آگے جائیں گے پھر آپ کو دکھاتا ہوں میں جی تو آپ ہی نیچے سہن میں جا رہے ہیں یعنی کہ سہن سے ہی تو آپ شروع کریں گے تو اوپر تو ہے لیکن ہم نیچے سہن میں ہی کریں گے تو یہی بیسٹ ہے آپ پر زمزم کی سبیل لگی ہوئی ہے یعنی کہ جگہ جگہ پر آدمی کھڑے ہوئے ہیں آپ کہیں سے بھی لے کر پی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ یہ رہی ماشاءاللہ تو دیدار کعبہ میرا ساتھی ہے ساتھ میں مجھ کو بول رہا ہے اوپر چلتے ہیں اوپر چھاؤں ہوئے میں نے اس کو بولا نہیں نیچے کرے گا تو تو کعبہ شریف کی زیادت بھی کرتا رہے گا ساتھ ساتھ تواف بھی جاری رہے گا شروع کرتے ہیں یہ پہلا تواف وہ گرین لائٹ سے تو وہیں سے آپ کو دکھاتا ہوں پھر تو الحمدللہ پہلا تواف پہلا چکر شروع کر دی ہے تو مقام ابراہیم دیکھ لیں آپ خانہ کعبہ کا دروازہ جاری ہے یہ پہلا تواف چکر گھن کے رکھیں کنے اندھائی اکثر بھول جاتے ہیں کہ تو پہلا تواف شروع ہے کندہ دائیں ساٹھ بھی جیسے کہ آپ کو پتا ہے احرام ہٹائیں اس سے تو یہ تواف کے درمیانی ہے جب آپ صفحہ مروع کریں پھر دوبارہ سے بھائی آپ اپنا احرام صحیح کر سکتے ہیں جی تو الحمدللہ تیسرا چکر شروع کر دی ہے تو دو پورے کر لیں کر لیے تو تواف جاری ہے جی مقام ابراہیم میں کوشش کروں گا اس کے نزدیک جا کر بھی آپ بھائیوں کو زیادت کروا سکوں اگر جانے دیا گیا تو تو ورنہ اندر والی سائٹ پر جو بھائی مقام ابراہیم کے یعنی کے نزدیک جو جگہ ہیں جی وہاں پر صرف مزور افراد کو کرسییں جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں تو ایک چیز میں آپ کو ویڈیو میں کلیر کروں بھائی کہ بارہ مجھے کوشش کریں بارہ سے تین یا نو بجے سے بارہ مجھے کا ٹائم یہ مت لیں یار آپ تین بجے کے بعد کا ٹائم لے لیں رات کا ٹائم لے لیں صبح فجر ٹائم کا ٹائم لے لیں وہ بیسٹ رہے گا چھے سے نو بجے کا ٹائم بیسٹ ہے نو سے بارہ مجھے کا ٹائم بیسٹ ہے رات ٹائم تو اس ٹائم دھوپ ہے کافی تو ابھی آپ کو آگے دکھاتے جاؤں گا اور منظر اسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا مکہ ٹاور کے اندر کی بھی صورتحال اندر سے بھی تھوڑا وزر کروں گا تو اس ٹائم جو مکہ ٹاور کے اندر کے حیلات ہیں وہاں سے بھی آپ کو سیر کرواؤں گا ابھی میں آپ کو بھائی تھوڑی زیادت کروا دوں رحمت کا پرنالا جی سے بولتے ہیں جی ٹھیک ہے اس طرف سے تو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آگے چلتے جائیں گے میں رکن یمانی بھی آپ کو دکھاؤں گا تو باب الامرہ بند ہے جی یہاں سے انٹری نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے اس سے آگے باب ملک فہد وہ سامنے جی یہاں سے انٹری ہے لیکن یہ جو باب ملک فہد ہے اس کے اوپر کام چڑھ رہا ہے اسی سے آگے آپ باب ملک فہد سے انٹر ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن نیچے سے آپ کو پیچھے سے ہی نیچے سے کر دی جائیں یعنی ادھر سے آپ انٹر ہو سکتی یہ سیدھا جو ڈھو رہا ہے اس پر کام چڑھ رہا ہے تو آگے باب عبدالعزیز یہ بھی بند ہے یہ رکن یمانی وہ سامنے ہے جیس طرف آگے پھر چکر شروع ہو جائے گا اور ہمارا یہ پانچوں چکر پانچ ہے پانچ پورے ہو جائیں گے یہاں پر تو چھڑا چکر چھوہ چکر یعنی شروع کر دیا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں ہم دو دوست ہیں اس ٹائم میرے دوستہ ساتھ میں تو دونوں کا کٹھے عمرہ کر رہے ہیں ایک وقت تھا ابھی ہم بات کر رہے تھے ہم دو تین چار پانچ چھے چھے آدمی یہ کٹھے آتے تھے تو مل کر دوست تو رش بہت ہوتا تھا جب آپ کو پتا ہے یہ ویرس نہیں تھا اس کے کیساس نہیں تھے تو یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا یہی سوچنا ہے کہ یار گم نہ ہو جانا کوئی نشانی بتانی اگر کوئی گم ہو گیا تو فلان جنگہ پر اکٹھے ہوں گے تو ابھی یہ سلسلہ نہیں ہے کھلا محول آپ دیکھنے ہی یعنی کہ عمرہ زائرین اس حساب سے آتے ہیں تو حرم میں رش بھی دیکھنے آپ پہلے سے تو زیادہ ہے لیکن جیسا کہ پہلے ہوتا تھا ویسا نہیں ہے بھائی جی تو ابھی ساتھویں چکر شروع کر دیا ہے جی ماشاءاللہ تو آخری چکر ہے تو آب زمزم کا پانی پیئیں گے یہاں سے آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ شکرن ماشاءاللہ 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 چکرن طائف دیب بہت سوئی ایک اور پیوں گا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تواف کمپلیٹ کر لیا ہے تو ابھی جائیں گے ہم صفہ مروہ کی طرف تو خانہ کعبہ کا دیدار کیجئے پھر سے مکہ ٹاور تو ابھی صفہ مروہ کی صورتحال سے آپ کو یعنی کہ وہاں سے آپ کو لائب کچھ مناظر دکھاؤں گا بعد میں مکہ ٹاور میں لے کر جاؤں گا نفل پڑھیں گے جی امرا یعنی کہ تواف کمپلیٹ کیا ہے تو اس لئے دو نفل شروع میں تو دو نفل ابھی پھر پڑھیں گے پھر جائیں گے صفہ مروہ کی طرف تو خانہ کعبہ دروازے کے سامنے یہی پر ادا کریں گے ہم اوپر آگئے ہیں جی تواف کے لئے سب عوام کو اوپر بھیجا جا رہا ہے نیچے والا تواف جو بھائی نیچے والے فلور پر ہوتا ہے وہاں پر کام وغیرہ چر رہا ہے اس لئے اسے شاید بند کیا گیا ہے تو یہی ایک رستہ چھوڑا گیا ہے جی سب حاجی حضرات یہی سے جا رکھے ہیں تو واقعے جاتے ہیں جی دیکھتے ہیں اور اوپر جی یعنی کہ سینکڑ فلور پر بھوڑ رہے ہیں آپ تو شاید اس سے بھی اوپر جانا پڑ ہے دیکھتے ہیں جی صفہ مروہ کے لئے نیچے کام وغیرہ چر رہا ہے جی شاید کوٹی بھی لے سکتے ہیں دیکھ لیں جی ٹھیک ہے تو اس کے مطلق میں آپ کو بتا دوں بھائی یہ ایک سو پندرہ ریال بھوڑ رہا ہے کہ آپ جو زیادہ موٹے افراد ہیں یا تھگے ہیں بھائی یا مزور افراد ہیں وہ لے سکتے ہیں کیشئر ادھر ہے ادھر کیشئر ہے جی ان کا اکاؤنٹ ہے وہاں سے آپ فطورہ لیں گے تو ہم نے تو پیدل بھائی صحیح کرنی ہے صفہ مروہ پیدل کریں گے تو آپ کو دکھاتا جاؤں گا میں ساتھ میں لائی مناظر ماشاءاللہ زیارتیں بھی آپ کو کرواتا جاؤں گا یہ زیارت جیسا کہ بند کی ہوئی ہے دیکھ لیں آپ سیفٹی لگا کر تو اندر نہیں جا سکتے ہیں ادھر سے ہی کرواؤں گا دیکھیں آپ تو وہ جو سکوٹی ہے جی ایک سو پندرہ ریال وہ بولتے ہیں جی ایک صفہ مروہ آپ کریں گے مکمل تو ایک سو پندرہ ریال جی تو گرین لائٹ صفہ مروہ کے درمیان آپ کو پتا ہے جی یہاں پر پھر بھاگنا پڑتا ہے تو ابھی بھاگیں گے تھوڑا تو گرین لائٹ جہاں پر بھائی ہیں جتنی لمبی ہیں اتنی لمبی آپ ہلکہ لکے بھاگیں جو عورتیں ہیں وہ نہیں بھاگتی ہیں جو مرد حضرات ہیں جی ان کو بھاگنا ایک سنت ہے سنتی طریقہ ہے تو دیکھ لیں جی یہاں پر ختم ہوگی ہے تو ابھی آگے چلیں گے تو ہمارا یہ چکر کتنے ہو گئے چار چار چکر ہو گئے ہیں جی ابھی پانچوہ شروع کریں گے ہاتھ دو آگے دیکھیں میں آدمی ہم نے صفہ مروہ صفہ صحیح مکمل کی ہے یعنی کے ساتھ چکر تو ابھی دو نفل پڑیں گے تو اس کے بعد نکلیں گے باہر یہی سے کیونکہ سہن کی طرف بھائی نہیں جانے دیتے ہیں تو یہاں سے ابھی نکلیں گے باہر میں ایک چیز آپ کو یہی پر آپ دکھاؤں گا یہ تو میں جوتے پہن لوں اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں بھائی جی تو جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ سامنے بھائی سرنگیں ہیں جو وہ پیچھے والی یہ والی یہ وہ سرنگیں ہیں جی جو جاتی ہیں منہ کی طرف یعنی کہ منہ پھر مزلفہ پھر عرفات حج کے لیے جب عوام آتی ہے انہی سرنگوں سے گزرتی ہے تو برنا تو دو رستے ہیں تو یہ بھی رستہ ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی نیچے ادھر سے اے اتھو بیکھا اے اتھے جاندہ پہا ہے اے ایہا بیکھا جا رہا ہے ادھر سے نیچے جائیں گے جی پھر دیکھتے ہیں رستہ ہے یہ آئی ہے جی بلکل یہی نیچے جانے کا رستہ اسی سے جائیں گے ہم ادھر باب عبدالعزیز کی طرف باب فہد کی طرف تو پھر بھائی آپ کو مکہ ٹاور کی اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں گا لائیو جبل عمر سے البیک کی تو جو بھائی بولتے ہیں کہ عمرے کے بعد البیک تو بنتا ہے تو وہ بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو بلوگنگ اپ ہی جاری ہے جی آج کی تو دیکھنے ہی ماشاءاللہ آپ کو میں زیادت کروا رہا ہوں مجد الحرم خانہ کعبہ کی باہر سے تو ابھی ہم جائیں گے اس طرف باب عبدالعزیز باب فہد کی طرف جی تو ابھی ہم آگئے ہیں جی باہر یعنی کہ باب عبدالعزیز باب عبدالعزیز ماشاءاللہ اس کی کام جا رہی ہے ابھی کمپلیٹ ہونے والا ہے بس تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ کھول دی جائے گا ابھی باب ملک فہد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کھولا ہوا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی مکہ ٹاور میں انٹر ہوں گے تو اس کے اندر کی بھی سوٹیر آپ کو دکھاؤں گا جی تو ابھی انٹر ہو رہے ہیں جی مکہ ٹاور تو اندر کے مناظر آپ کو دکھاؤں گا کچھ اس کے بعد جائیں گے جبل امر تو پھر جبل امر سے بھی آپ کو لائی بھی دکھاؤں گا ہماری انٹر ہوتے ہی تھنڈی ہوایں اندر سے آ رہی ہیں جی باہر تو آپ کو بتایا پھر گرمی چاہ رہی ہے تو دیکھتے جائیں ہم میں نیچے والے فلوت پاری گھوموں گا تھوڑا آپ کو دکھاؤں گا تو اندر کے جب مال وغیرہ ہیں ان کے مطلق کچھ تھوڑی بہت ویڈیو آپ کو ست شیئر کر دوں گا تو یہ مکہ کے سامنے کا بوترہ ہیں جی یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا میں اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ میں آپ کو اس کے علاوہ آپ کو دکھاؤں گا کم آتا بہتا بہتا تائیم شکر دگیگا 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 انا آتی سب یہ ایک لئے ہے جی بھی ڈالتے ہیں اے کدر گیا ہے یہ نال دیا یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سامنے حرم شریف ہے ادھر یہ کبوتر دیکھ لیں ماشاءاللہ چارہ ڈالتی دنیا ان کو گندم ڈال رہی ہے یہ کھا رہے ہیں دیکھیں ادھر میں اس ویڈیو کو انڈ کروں گا تو تقریبا میں نے آپ کو جو زیارتیں وغیرہ تھی جو عمرے کا مکمل دیکھ اگر بور رہے ہیں جو بھی میں نے آج لائیب آپ کو دکھائے ہیں اس وقت میں کبوتر چونک سے گزر رہا ہوں تو حرم شریف کے بلکل باہر تو جب لے عمر جا رہے ہیں اس کی ویڈیو میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ جو یہ کبوتروں کے متعلق بھی میں نے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا